آج حق اور انصاب کی پتہ ہوئی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس فیصلے پہ ہم عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں یہ عدلیہ کے ازادی کے لیے ہے عدلیہ کے مضبوطی ہوگی اس سے یہی وہ خان صاحب کا ویجن ہے جو کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہم چاہتے خانون کی بالا دستی ہو آئین کی حکمرانی ہو عدلیہ ازاد ہو کسی بھی گناہ کو سزا نہ ہو یہ وہ بیسلس کیس تھا جو ہمارے ہوتے ہوئے صرف اور صرف پاکستان کی تاریخ میں دو دن کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا جج صاحب چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کرتے تھے دس منٹ کی بریک اس نے کی اور دو دن کے اندر کنویکشن کی میکسیمم سینٹنس تھی اور میکسیمم فائن لگایا الحمدللہ آج دنیا نے دیکھ لیا عبیل میں دیکھ لیا کہ اس کیس پہ اور بس یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو مجبور کرے کہ وہ کمپرمائز ہو لیکن الحمدللہ آج وہ چٹان کے طرح انشاءاللہ تعالیٰ کڑے اور کڑے رہیں گے آج بھی خان صاحب سے میری ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے بی بی سے بھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب پڑے خوشتے کل کے پیسلے سے اور الحمدللہ آج کی کیس کی وطہ یہ ملک کی وطہ ہے یہ قوم کو ازاد عدلیہ کی مبارک ہو یہ وہ کیسہ جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی لیکن یہ صرف اور صرف اس کی کریڈیویلٹی چیلنج کرنے کے لیے دنیا بیکھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن کے کیسز تھے انشاءاللہ باقی بھی کیسز ایز اٹس ختم ہوں گے ہمци بعد مدھوں گے امران خ 호 عظم امران خار امران خر امران تیری جان الدین دی شمال بے شمال امران تیری جاند دی شمال بے شمال ای آی کیکین ای جو بچائے گا پاکستان کیا آخری کیس تا بی بی کے باقی کیسز میں بیلے ہو چکی ہے بشرا بی بی کو اور رہا ہوگی اس کے نبیرے میں خان صاحب کے خلاف دو کیسز دے ایک القادر اسم خان صاحب کی بیل ہے ہے دوسرا یہ والا کیس جس میں خان صاحب جیل میں تھے آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے یہ آخری کیس کا انشاء اللہ آج خان صاحب کی رہائی ہوگی انشاء اللہ رکار لے کے جائیں گے انشاء اللہ پوری قوم استعمال کرے گی خان صاحب کے انشاء اللہ بارہ خان صاحب کی جو خوشکن وقت میں خان صاحب کے ساتھ رہے عدلیہ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ جتنی عزت خواتین کی اس کیس کے ذریعے اچھالی گئی جتنا خواتین کا استحصال ہوا مشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا پلٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہماری روایات کی دھجیاں اڑائی گئی ہماری شریعت کی اور اللہ نے جو عارتوں کو حقوق دیئے اس کے خلاف باتیں ہوئی لیکن میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس عدالت نے ہمارا مان رکھ لیا انہوں نے فیصلے سے کہ ساتھ ساتھ ہماری خواتین کی عزتیں بھی محفوظ کر دی ہم آپ کے شکریہ دا کرتے ہیں اور میری استدعہ ہے عالی عدلیہ سے آئندہ سے ایسا کوئی کیس بھی سننے سے ہی معذرت کرے اور جو ایسے جھوٹے کیس اور جھوٹی گوائیاں لے کر آکے شریف خواتین پہ بردادار خواتین پہ سیاسی وٹمائزیشن کے لیے جھوٹی یہاں پر آ کر شہادتیں دیتے ہیں ان کو سزائے ملنی چاہیے ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے پورے دنیا میں انہوں نے پاکستان کا مزاک اڑایا پوری دنیا میں مسلمان عورتوں کا مزاک اڑایا ہم دیمان کرتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ایسے جھوٹے کیس بنایاں